سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے مگر صرف بیانات تک کسانوں پر پولیس کے تشدد اور پھر گرفتارک کی خبریں اور مولانا اور تحریک انصاف ایک پیج پر کیا حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج کی پہلی بڑی خبر کے سربراہ سونی اتحاد کانسل صاحب زادہ حامد رضا نے بانی تحریک انصاف عمران خان کو آنے والے ہفتوں میں انصاف نہ ملنے کی صورت میں پی ٹی آئے کو اسمبلیوں سے استیفہ دینے کا مشورہ دیا ہے اور کہتے ہیں نا کہ نادان جو دوست ہوتا ہے اس سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ غلطی کرنا بری بات نہیں کیونکہ غلطی سے انسان سیکھتا ہے اپنی اصلاح کرتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے لیکن تحریک انصاف کے معاملے میں یہ بات درست ثابت نہیں ہوئی ہم نے بار بار دیکھا بارہ دیکھا کہ جو غلطی ایک بڑھ ہوئی وہ دوبارہ ہوئی یعنی دوہرائی گئی بار بار ہوئی اب پی ٹی آئی کے جو نادان دوست ہیں پھر سے اسمبلیوں سے استیفہ دینے کے مشورے دے رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کو ہو کیا گیا ہے کہ انہوں نے پہلے نہیں دیکھا کہ جسے یہ لوگ اپنا سیاسی باؤنسر قرار دے رہے تھے اس باؤنسر نے مخالف کی بجائے پی ٹی آئی کا ہی حشر نشر کر دیا یہ لوگ خود کو کھلاڑی اور دوسروں کو اناڑی کہتے رہے اور انہیں بڑا ناز تھا کہ ان کا جو کپتان ہے غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتا لیکن پھر سب نے دیکھا کہ کپتان نے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک غلط پہ غلط فیصلے کیے اور ساری گیم ہی مخالفین کے ہاتھ میں خود ہی دیتی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ادم اعتماد کی تحریک میں ناکامی کے بعد یہ لوگ سپورٹس مینشپ دو سپیریٹس کا مظاہرہ کرتے مگر اکل دیکھئے کہ یہ لوگ میدان چھوڑ کر چلے گئے اور جب کسی سیانے نے ان کو مت دی تو اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی اور اہم تائیوناتیوں کا وقت آیا تو پھر ان لوگوں کو پتا چلا کہ ان کے کپتان نے استیفے دے کر کتنا غلط فیصلہ کیا ہے پھر عدالتوں میں جا جا کر دھائی دینے لگے کہ ہمارے استیفے واپس لے لیے جائیں لیکن پھر کیا ہو سکتا تھا پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا وزیراعظم شباز شریف صاحب اور اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر اراجہ ریاض انہیں نے مشاورت سے ہم تائیوناتیاں کر لی اور تائیوناتی جب کی تو پھر لوگ سر پیٹتے رہ گئے پھر اسمبلیوں سے استیفے دے دیئے تو پھر جب زمنی انتخابات کا موقع آیا تو چاہیے کیا تھا کہ جی اس کا بھی بائیکوٹ کرتے مگر وہاں بھی دھڑلے سے الیکشن لڑنے پہنچ گئے فرمان یہ تھا کہ یہ سیٹیں جیت کر بھی استیفے دے دیے جائیں گے میں کہتی ہوں کہ کون لوگ ہیں یہ کون دیتے ہیں انہیں مشورے یا یہ اپنی جب کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کر کیا رہے ہیں اور اسے ان کو نقصان کتنا ہو رہے ہیں اور جنہیں ملک کا ریاست کا عوام کا ملکی خزانے کا انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے یہ کیا نہیں جانتے کہ الیکشن پر کروڑوں اربو روپے کا خرچہ ہوتا ہے یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے کہ بار بار کھیلتے رہے ہیں کھیلتے رہے ہیں کھیلتے رہے ہیں کہ ملے کا کوئی گراؤنڈ ہے اور جا کے آپ وکٹ لگائیں اور بیڈ وال پکڑے ہو کھیلنے اور باب میں شام کو گھروں میں چلے جائیں مزاق تو نہیں چل رہا اچھا پھر آگے بڑے اب کیا پھر پی ٹی آئے کو نہیں چاہیے تھا کہ جو پھر اگلے فیصلے جو کرنے تھے وہ تھوڑے سوچ سمجھ کے کر لیتے چلے پرانے میں نہیں سوچ اب سوچ لیتے ان کا اثرات کا جائزہ لیتے لیکن ہوا کیا پھر کپتان پھر سے بڑی گلتی کر گئے اچھی بلی ان کی پنجاب میں اور کیپی کی میں جو حکومتیں چل رہی تھیں کس نے کہا تھا کہ سمبلیاں توڑیں صوبائی سمبلیاں توڑ کر ایک بار پھر سے جو میدان تھا مخالف ان کے لئے کھلا چھوڑ دے کے آئیں آپ کے لئے میدان کھلا چھوڑ دیے اور جب وقت کا کوڑا برسنا شروع ہوا تو پھر نگرانوں کی جانبداری کا رونا رونے لگے مگر انہیں سمجھائے کون کہ بھائی فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتے کیوں نہیں ہیں انتو فیصلہ کرنے کے بعد بھی نہیں سوچتے ڈٹ جاتے ہیں کہ بھی ہم نے جو کیوں سہی تھا باقی سب غلطیں صرف ہم سہی تھے میں اسے پی ٹی آئی کے سیاسی کپتان کی غلطی ہی کہوں گی جس نے اپنے حامی وزراء آلہ کو چلتا کیا پوری پارٹی کو تپتی دھوپ میں لا کے کھڑا کر دیا پتہ نہیں کس چیز پر انہیں بھروسہ تھا جو اتنی بڑی گلتی پھر دوسری گلتی پھر تیسری گلتی گلتیاں کرتے رہے اور پھر سڑکوں پر خود بھی خوار ہوتے رہے عوام کو بھی خوار کرتے رہے جلسوں کی صورت میں ریالیوں کی صورت میں لانگ مارچ کی صورت میں ادھم مچائے رکھا پیسہ بھی ضائع کیا وقت بھی ضائع کیا اور ہاتھ کیا آیا کچھ بھی نہیں صرف خواری 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 ویسے تو یہ لوگ بڑے یوٹن کے فضائل بیان کرتے رہے ہیں مگر اس معاملے پر یوٹن کا انہیں دلکل خیال نہیں آیا یہاں لے لیتے یوٹن یہاں بنتا تھا یوٹن اپنی گلتیوں سے سیکھتے لیتے یوٹن درست فیصلے کرتے کہ یہاں لی ہے یوٹن دڑلے سے لی ہے مگر لگتا ہے کہ انہیں گلتی تسلیم کرنا نہیں بلکہ گلتی پہ گلتی کرنا آتا ہے شاید ان کو لگتا ہے ہم تسلیم کر لیں گے گلتی ہو تو پتہ نہیں بیزتی ہو جائے گی آپ کا ہی فائدہ ہوتا اگر آپ تسلیم کر لیتے لیکن اب دیکھ لیں کہ لیڈر کی گلتی پارٹی کو آسمان سے زمین پر پہنچا دیتی ہے اور چاہے یہ جو اچھی بات ہے سچی بات ہے وہ کسی کو بری لگے میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ سطیفے دینے کے جو مشورے دینے والے ہیں وہ جن کے نادان دوست ہیں انہوں نے پی ٹی آئے جتنی جلدی یہ پی ٹی آئے ان سے جان چھڑ والے تو میرے خیال سے اتنا ہی بہتر ہوگا اور اگر اس نے تحریک انصاف نے جو نادان جو دوست ہیں جو ان کے مشورے ہیں ان پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس بار کی جانے والی جو غلطی ہے جو تحریک انصاف کرے گی نادان دوستوں کے پیچھے لگ کے اس کا مدعوہ ناممکن ہو سکے اب مدعوہ ہی نہ ہو سکے بلکل فل سٹار یوٹن کی گنجائش بھی نہ ہو اگلی خبر کی طور پر بڑھتے ہیں افسوس نہ خبر ہے اور میرا دل بہت خراب ہے اس خبر کو دیکھ کر جس طرح میرا دل دکھی ہے یقینی طور پر آپ کا بھی ہوگا لاہور میں جو کسانوں پر پولیس کے تشدد اور پھر گرفتاری کی جو خبر ہے آپ سب نے دیکھا سنا یہاں پہ پولیس والوں سے مخاطب وہ پولیس والوں کو میں کسی طور پر کہنا چاہوں گی کہ وہ ایک ہی لاتھی سے سب کو ہانکنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں کیا شرم نہیں آنی چاہیے کسانوں پر لاتھیاں برسانے والے پنجاب پولیس کے شیر جوانوں کو کیا انہیں یاد نہیں رہا کہ یہی وہ لوگ ہیں یہ ہمارے کسان بھائی جن کا اگایا ہوا اناد جو ہے یہ اور ان کے بچے کھاتے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا وہ بھی کھاتے ہیں کتنے شرم کی بات ہے جو آپ کو اناد جگا کر دیں آپ ان پر لاتھیاں برسائیں یہ صلاح دے رہے ہیں آپ اور پولیس حکام کو میں پیغام دینا چاہوں گی آج اس پلیٹ فارم سے کہ وہ اپنی فورس کی تربیت پر توجہ دیں کہ سب اتجاج کرنے والوں پر لاتھیاں برسانے ضروری نہیں ہوتی ہیں ان بچارے کسانوں کا قصور کیا ہے یہی کہ صرف ہی اپنی محنت کا صلاح مانگ رہے ہیں اور یہ صلاح دیا آپ لوگوں نے اپنے ووٹوں سے منتقیب ہونے والوں کو یہ جگانا چاہتے ہیں کہ انہیں مافیا کے رحم و کرم پر نہ چھوڑا جائے اپنی گندم کی درست قیمت چاہتے ہیں کیا غلط چاہتے ہیں کہ کبھی ہم سب نے سوچیں کہ ایک کسان کیلئے زندگی ہوتی ہے کتنی مشکل ہوتی ہے نہیں سوچا ہوگا آپ سب نے یہ دن رات محنت کرتا ہے کسان راتوں کو جاک کر پانی لگاتا ہے کسان سرد گرم موسم میں دھوب میں بارش میں جا کر یہ فصل تیار ہوتی ہے لیکن ستم دیکھئے کہ یہ جو گندوں مگانے والا کسان ہے بدحالی کے ہاتھوں میں مجبور ہو کر بے بسی کی تصویر بنا ہوئے کہنے کو ہم ذرائی ملک ہیں ہمارے ملک کی 75 فیصد محشت کا جو انحصار ہے آپ کو پتہ زراد پر ہے اور دیکھئے کہ زراد کرنے والوں سے ہم کس طرح کا سلوک کرتے ہیں کوئی بھی حکومات یہ جو سو تیلہ پن دکھانے میں پیچھے نہیں رہتی میں بڑے کاشکاروں کہ تو بات ہی نہیں کر رہی غریب کسان کی بات کر رہی ہوں مگر غریب کسان اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ بچارہ نقد کچھ بھی خرید سکے اب ذرا ایک غور سے سنی اگر محسوس کی جائیں گے ان کی تکلیف کو ان کی جو اکثریت ہوتی نا غریب کسان کی یہ زمین ٹھیکے پر لیتی ہے تو ادھار اُز زمین میں بونے کے لیے جو کسان بیج خریدتا ہے وہ بھی ادھار پھر اسے بلیک میں ملنے والی مہنگی خاد بھی بچارے کو خریدنی پڑتی ہے بلیک میں ملنے والی مہنگی خاد اور یہ سارے جو بوجھ ہیں اس امید پر یہ کسان اٹھاتا ہے کہ فصل پک کر تیار ہوگی تو اسے سب کا کرز ادا کر دوں گا یہ جو ادھار لیا ہے نا یہ ادا کر دوں گا اور ایسے میں اس کی فصل کی قیمت ہی پوری نہ لگے تو سوچیں کیا گزرتی ہوگی اس کسان کے دل پر دل پہ ہاتھ رکھیں اور بتائیے کیا گزرتی ہوگی کیا آپ ایسا کام کرنا پسند کریں گے جس کے خرچے پورے نہ ہوتے ہوں نہیں نا کوئی بھی نہیں کرے گا بس یہ ان کسانوں کا مسئلہ ہے یہی ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں ان کی محنت کا اتنا معافضہ تو دے دیا جائے کہ بچارے اپنا کرز دی ادا کر سکیں اور بطور ذریعی ملک پاکستان کا جو بیشتر انحصار ہے وہ گندم کی پیداوار پر ہے اور پھر ستم یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس میں بھوک کے شکار افراد کی تعداد چالیس فیصد سے زیادہ ہے وہاں پہ اگر ہم بات کریں کسانوں کی تو محپک کسانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے پنجاب حکومت کی جانب سے جو گندم کی امدادی قیمت ہے انتالیس سو روپے فیمن جبکہ سندھ میں چار ہزار روپے فیمن مقرر کی گئی ہے اور مارکٹ میں گندم کی جو قیمت ہے وہ پچیس سے پینتیس سو روپے فیمن ادا کی جاری ہے کسان برباد ہو رہے اور میڈل مین جو فائدہ اٹھا رہا ہے سیدھی اسی بات ہے حکمرانوں کی بات میں کیا کروں کارکرگی جو ہے سوال نشان ہے سوال یہ ہے کہ جو چالیس لاکھ ٹن گندم کی دستیابی کے باوجود یوکرین سے اکتیس لاکھ ٹن گندم کیوں اور کس کے کہنے پر مگوائی گئی اتنے بڑے جو بلنڈر ہیں اس پر انکوائری کرنے کی بجائے حکومت نے خریداری کا ٹارگٹ ہی کم کیوں کر دیا اور گزشتہ سال یہ جو ساٹھ لاکھ ٹن گندم خریدی گئی تھی جبکہ اس سال بیس لاکھ ٹن گندم خریداری کا جو حدر فہم مقرر کیا گیا ہے اب حکومت نگرانوں پر عزام تراشی کر رہی ہے کہ یہ تو فیصلہ ان کا تھا لیکن میرے ہی پروگرام میں دانیہ لزیز صاحب نے یہی بیٹھ کے دعویٰ کیا تھا کہ جی یہ موقع بلکل غلط ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل پروگرام میں وہ کیا کہہ کے گئے ہیں دانیہ لزیز صاحب انہوں نے کہا ہے کہ دوہزار تئیس ٹی ڈی ایم حکومت کی ایک اہم میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں عزام دار صاحب اور ایسان اقبال صاحب نے گندم درامت کی اجازت دی تھی جس کی بدای سے آج یہ صورتحال بنی ہے کہ حکومت کسانوں سے یہ جو گندم ہے یہ خرید نہیں رہی بلکہ انہیں منافق اور محافیہ جو ہے نا اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے جو ان سے آنے پونے دام و گندم چھین رہے اور اگر گندم کے ساتھ یہی سلوک جاری رہا تو آئندہ سال ایک اہم سوال آئندہ سال کون گندم کاش کرنا بسند کرے گا یہ بڑا سوال ہے سوچیے آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اس وقت ریاست ہو سیاست ہو یا عدالت ہو ہر جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افراد افری مچھی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں ججز کو مبینہ دھمکیوں والے معاملے کی اہم سمات ہو رہی ہے چیف جسٹس و پاکستان کازی فائد زیسہ صاحب کی سربراہی میں شہر اکنی لارجر بینچ نے آج اس از خود نوٹس کی سمات کی چیف جسٹس سے ریمارکس دیئے ہیں کہ ملک میں بہت زیادہ تقسیم ہے ہمیں ایک طرف یا دوسری طرف کھینچنا بھی عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے عدلیہ کو اپنی مرضی کے راستے پر دھکیلنا بھی مداخلت ہے یہ بڑا اہم کیس ہے اس پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں عدالت نے تمام فریقین سے تحریری جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سمات سات مئے تک ملتوی کر دی ہے اب دوسری طرف سیاست کی بات اگر میں کروں تو وہاں مذاکرات کی گون سنائی دیتی ہے پی ٹی آئے کسی اور سے مذاکرات کی خواہش مند ہے اور اسے مذاکرات کی دعوت کوئی اور دے رہا ہے اب سوال ہی کہ ایسے میں معاملہ سلجے گا کیسے سلجے گا بھی نہیں یا نہیں اگر سیاسی استحقام کی صورت نہیں نکلتی تو پھر معاشی جو استحقام ہے وہ کیسے آئے گا کیونکہ اس کے لئے کی جانے والی جو حکومت کی کوششیں ہیں وہ ظاہری بات ہے بیکار ہو جائیں گی اس سارے معاملے پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں پیپلز پارٹی سے اکتیار بیگ سب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے اور پی ٹی آئے سے ڈاکٹر ہمائیو محمد صاحب آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لئے اکتیار صاحب میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی میرے ساتھ ہی سامبہ سٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ اب جو مذاکرات کی بات سنائی دے رہی ہے طرح طرح کی بیانات آ رہی ہیں چلیں اگر بیان ادھر سے کوئی آئے ادھر سے کوئی آئے آپ کی پارٹی میں سے کوئی کیا بیان دیتا ہے کوئی کیا بیان دیتا ہے یہ کنفیوین ہے یا یہ سوچ سمجھ کے کیا جا رہا ہے کہ کنفیوز رکھا جائے کیا مسئلہ کیا ہے کیا سمجھ جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کا نابدو یا کا نستعین دیکھیں جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف نے اگر کہیں کسی قسم کی نگوزیشن یا بات چیت کرنی ہوگی تو وہ اوپنلی بتائے گی کہ ہم ان کے ساتھ اس دن یہ بات کر رہے ہیں اب اس کے بعد درمیان میں کتنی باتیں کیا ہے کس سے بات کرنی ہے کس سے نہیں کرنی تو وہ تو ویسے بھی یہ جو اس وقت حکومت والے لوگ ہیں یہ تو کہتے یہ میں نہیں بولتا ہے یہ میرے وچھو میرا یار بولتا ہے تو اگر کسی نے پھر بات کرنی ہوگی تو اس یار سے ہی بات کریں گے ان سے تو بات نہیں کریں گے کیونکہ ان میں سے یہ تو خود بات نہیں کرتے ان میں سے تو ان کا یار ہی بات کرتا ہے ٹھیک ہے نا وہ گانا ہے کہ میں نہیں بولنی میرے وچھو میرا یار بولتا ہے تو یہ نہیں بولتے ان میں سے ان کا یار بولتا ہے وہ میرا ارشد نے گایا وہ اس گانے کی بات کر رہے ہیں تو پھر پھر ہم جب ہم بات کریں گے اگر بات کی تو پھر ہم یار کے ساتھ بات کریں گے ان کے ساتھ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اسلامباد کا آئی جی نہیں لگا سکتے یہ ہے کہ یہ کسی فیڈل سیکٹری کو ہٹا نہیں سکتے اپنی مرضی سے اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لیت سے یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز جو ہے نا وہ بزدار جیسی نہیں ہے وہ بہت سٹرونگ ہے اگر وہ بہت سٹرونگ ہے تو وہ چیف سیکٹری کو نہیں ہلا سکتی اپنی جگہ سے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے مطلب ان کے اپنے لوگ یہ سینٹ میں نہیں لا سکتے جن کو کہا جاتا ہے کہ لے کر آؤ یہ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں تو ان سے بات کر کے that is why جب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے بات کرنے کے اور وہ بھی ٹی وی پہ آکے بات کرنے کے چلیں یہ بات ہم اختیار صاحب سے پوچھ لیتے ہیں آپ کی اجازت سے اختیار صاحب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے کہ حکومت کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اس لئے وہ حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتے کہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو واقعی لگتا ہے کہ حکومت میں یہ نہیں کہا کہ ہم کہیں اور بات کرنا چاہتے پھر کہاں کرنا چاہتے کرنا ہی نہیں چاہتے ہم نے جس دن ہم نے بات کرنی ہوئی نا جس سے بھی بات کرنی ہم کہہ کر بتائیں گے کہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں اچھا ابھی یعنی آپ یہ بات یہاں پہ کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کیٹیگوری کلی کہ آپ لوگ بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں نہیں عمران خان نے خود کہا ہوا ہے کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ بات کرنی ہے آپ ایشو بتاؤ ہم اس پر بات کرلیں گے اور ایشو کیا چیز ہے کونسٹیوشن کی سپرمیسی ٹھیک ہے آئین کی بالا دستی ٹھیک ہے اچھے چلے میں آپ کی طرف آتی ہوں اکتیار صاحب وہ کہہ رہے جی حکومت کا اکتیار ہی نہیں ہے کہ حکومت سے بات کی جائے تو پر اکتیار کس کا ہوتا ہے حکومت وقت کا اکتیار ہوتا ہے کیا سمجھ رہے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بات غیر سنجیدہ بات کی گئی ہے پہلے انہوں نے بڑے واضح کہا کہ ہم اسٹیپلشمنٹ سے صرف بات کریں گے ہمارمی چیف سے ہم بات کریں گے وہ تو حکومت کے حصے ہوتے ہیں آپ نے حکومت سے بات کر لی ہے جو مندخب حکومت ہے اس میں دو سیاسی جماعتیں جو ان کا پوری پاور ہے وہ اپنے مرضی سے کابینہ بنائی ہے اپنے مرضی سے سیکیٹریز چیف سیکیٹریز کا ٹرانسفر ہو رہا ہے اس میں کوئی کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے اب اس کو اس نے مسکانہ اور مجبوری پیش کری ہے جو ہماری بلکل حقیقت سے دور دور تک اس میں نہیں نظر آتی ہم بلکل تیار ہے اور نون لکھ بھی تیار ہے ٹیبل پہ آئیں پارلمان میں آئیں ہاؤس میں بات کریں میں خود ہاؤس کا حصہ ہوں ہم نے وہاں پہ ان کی بالکل غیر سنجید اپروچ دیکھی ہے ہوسٹائل اپروچ دیکھی ہے اور روچ سٹیج کے سامنے بیٹھ کنارے بازی اور اعتجاج تو ان کا حق ہے لیکن ہاؤس کو نہیں چلنے دے رہے کسی بل پہ کسی آرڈیننس پہ بحث نہیں ہو رہی اس وقت عوام نے جو ہمیں وہاں بھیجا ہے ہم جب واپس آتے ہیں ویکنڈ پہ تو پہلا جملہ پوچھتے ہیں مہنگائی کا کیا ہوا کتنا کم ہوگی جوبز کے جو بینڈ لگا تھا وہ کب اٹھو ہے نئی جوبز کب سے شروع ہو رہی ہیں نئی مناظمتوں کے مواقع کب سے ہو رہے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اعتجاج بلکل کریں لیکن ساتھ ساتھ یہ عوامی مسائل ہیں یہ مل کے حل کرنے ہوں گے کیونکہ آپ کے بھی یہی باتیں دوسرے کل پولانا فضل رحمان آئی تھی اتفاق سے پہلی بار وہ آئے ہیں اور انہوں نے آنے کے بعد حلف اٹھانے کے بعد پہلی بار آئیں انہوں نے پھر اعتجاج کی بات کری ہے ملین مارچ کی بات کری ہے کراچی میں جلسوں کی بات کی ہے تو یہ دونوں چیزیں دیکھ کے لگتا ہے تو کراچی میں ویلکم کریں گے پھر آپ مولانا صاحب کو ٹیک ہے ہم تو مولانا صاحب سے اچھے تعلقات ہیں ہم تو ابھی ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں شروع میں بھی ان کو دعوت دی دی ہم نے پی ٹی آئی کو جب حکمت سازی ہونے جاری تھے سب سے پہلے درداری صاحب نے پی ٹی آئی کو دعوت دی تو پھر مولانا صاحب سے بات کیوں نہیں بن پا رہی جو مولانا صاحب چاہ رہے ہیں وہ آپ لوگ کیوں پوری ہے تو آئے آپ حکمت بنائیں لیکن گنتے کے نمبر نہیں ہم کے پاس اور ہم دونوں کے پاس ہماری جو فوقت تھی اس سے زیادہ اللہ تعالی نے نمبر دی ہے مینڈٹ دی ہے اب انہیں مینڈٹ کو ماننے چاہیے پی ٹی آئی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے تو انہیں اپوزیشن میں اپوزیشن میں رہنے کا عادت نہیں ہے وہ ہر وقت پاور میں آنا چاہتے ہیں حکومت میں آنا چاہتے ہیں رولنگ پارٹی بننا چاہتے ہیں دیکھیں سیاست میں آپ حکومت میں بھی ہوتے ہیں اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں لیکن اپوزیشن میں رہ کے آپ اپنا کردار ایک اچھا ادا کر سکتے ہیں لیکن مجھے نہیں نظر آ رہا ہے جو ہسٹائل سچویشن آنے والے وقت میں ایک طرف اف انویسمنٹ لانے کے بات کر رہے ایک طرف سعودی ڈیلیگیشن ایرانی ڈیلیشن آ رہا ہے ایک طرف وزیر خزانہ آئیب میں بات کر کے پرانے پروگرام کو انہوں نے بحال کروایا ہے لیکن اکتیار صاحب آپ اس میرے کیا سی جس ٹوپک پر آپ بات کر رہے ہیں آپ سیاست سے زیادہ اس کو بھی سمجھتے ہیں آپ بڑی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں میں ڈاکس صاحب کی طرف بھی آتی ہوں یہ جو دوستوں سے بھی ہمیں منو سلبہ مل رہے ہیں ہمیں کب تک ملے گا مجھے بتائیں ہمیں خود بھی بڑی ایفٹ کرنے کی ضرورت ہم ہم لون نہیں لے رہے ہیں ہم رول آور ساپ ڈیفاؤزٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے وسائل جو اللہ تعالی نے ہمیں دیئے ہیں بلکل اس کو یوٹیلائز کریں گے وہ ہم انویسمنٹ کے لیے دے رہے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں ائرپورٹس کی آؤٹسورسنگ کریں ہم ان سے کہتے ہیں ریکوڈیک میں دس بلین ڈالر کی سمجھتے کریں ہم گوہد ارپورٹ کی ان سے بات کر رہے ہیں ہم ائرپورٹوں کی آؤٹسورسنگ کی بات کر رہے ہیں اس میں سرکاری اداروں کی نجکاری کبھی راہم کردار ہو سکتے ہیں وہ بھی ریلیٹیبل ہے لیکن آپ لوگ وہاں پہ پھر آپ کی پارٹی کی رائے بلکل مختلف ہو جاتی ہے کہ پرائیوٹائزیشن کے حوالے سے جو آپنوں کی پارٹی کا موقف ہے خیر اس پر میں آپ کی طرف آتی میں دس بلکل صاحب کی طرف آتی ہوں مولانا صاحب نے نو مئی کی تاریخ کیوں چوز کی ہے کیا سمجھ آتی ہے نو مئی کی تاریخ رہی ہے آپ کی پارٹی کے حوالے سے مولانا صاحب نو مئی کا انتقاب کر رہے ہیں یہ تو آپ مولانا صاحب سے پوچھیں مطلب میں میں نہیں آنسا لیکن بات ہی ہو جاتی ہے سر آج کل مولانا صاحب سے پوچھ لیں آپ سے پوچھ لیں ایک پیج پر ہی ایک بات جا ہے اگر ہم کسی ایک ایشو کے اوپر ایک جیسی بیان یا ایک جیسا ہمارا موقف ہے that does not mean کہ ہم لوگ ہم ہر ایک چیز پر اگری کرتے ہیں ہم کسی ایک بات پر اگری کر سکتے ہیں میں اور آپ کسی ایک بات پر اگری کر سکتے ہیں لیکن ہو سکتے ہیں میں اور آپ باقی 99% چیزوں کے اوپر یعنی آپ کی بات سے میں اب بھی اسے کنکلوڈ کر رہی ہوں کہ آگے جا کے ڈس اگری کرنے والے ہیں یہ بات نہیں ہے ہوتا ہی یہ ہے میں آپ کو ایک بات دیتا ہوں جو پولٹکس ہوتی ہے اس میں ایشو با ایشو آپ اپنا سٹانس اٹھاتے ہیں ایک ایشو ہے جس میں مولانا فضل الرحمن کا جو جے یو آئی ہے اور پاکستان تاریک انصاف along with جو باقی جماعتیں جماعتیں اسلامی ہیں اور باقی جتنی بھی ہیں یہ قوم پرست جماعتیں اس کی بروچستان کی ہم سب کا موقف اس میں ایک ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم لوگ سارے کے سارے ہر ایک چیز پر اگری کرتے ہیں ہم لوگ آپس کے اندر ہم ہو سکتے ہیں باقی پچاس چیزوں کے اوپر ہم اگری نہ کرتے ہیں اب انہوں نے بات کیے کہ ابھی اشتیارک بیک ساب بتا رہے تھے کہ ان کو عوام نے بھیجا ہے پارلیمنٹ میں دیکھیں ہمارا تو موقف یہ عوام نے تو آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے عوام نے تو آپ کو رد کیا تھا عوام نے تو آپ کو باہر نکالا تھا پھر کس نے بھیجا ہے کس نے بھیجا ہے ان کو نہیں پتا کس نے بھیجا ہے وہ میرے ویچو میرے یار بولتا ہے تو دو سار اٹھارہ میں آپ کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ آپ سیلیکٹڈ ہیں میں ایک بات نہیں کیا لنگی بیعث دیکھیں دو سار اٹھارہ میں مجھے یاد ہے کہ جب آپ لوگ کی حکومت بنی تھی ابھی الیکشن کے ریزلٹس آ رہے تھے ٹھیک ہے تو پیپس پارٹی سے شہری رحمان صاحب میں نے سب سے پہلی پریس کونفرس میری نظر سے گوزری وہ آگئی سب نے آکے کہنا شروع کر دی کہ آپ لوگ سیلیکٹ کر لیا گیا ہے پھر آپ لوگ پورے چار سال صفائیاں دیتے ہیں جب تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں بلکل کہا گیا تھا ٹھیک ہے پہلے تو ٹھیک ہے اس کو ہم لوگ ڈینائی کرتے ہیں میرے لحاظ سے میرے لحاظ سے اس میں even 2018 میں پاکستان تریق انصاف کی سیمپل مجورٹی بن رہی تھی جو اس کو ڈینائی کی گئی تھی لیکن اگر ہمیں وہ لائے گیا تھا ٹھیک ہے تو آج یہ لوگ سیلیکٹڈ ہیں ان کو تو پچیس سیٹیں سترہ سیٹیں اور تین سیٹیں سترہ اور تین بیس ہوگی بیس اور توٹل پینتالیس سیٹوں کی یہ توٹل جماعت نہیں ہے یہ ان کے ایکچوال منڈیٹ ہے پینتالیس سیٹیں ایکچوال منڈیٹ ہے یہ آکے بیٹھے ہوئے تقریباً ایک سو ساٹھ سترہ لیکن دیکھیں ثابت میں اس لیے اسے کرتا ہوں کہ اس وقت اگر آپ سندھ میں چلے آپ کو پیپس پارٹی نے دعوت دی تھی نا کہ آئیں ہمارس ساتھ حکومت بنائیں اب آپ اپنے منڈیٹ آپ لے کر گئے ہوئے میں اپنے منڈیٹ آپ اکیلے آجاتے وہ کہتے ہیں ثابت کر دیں جا کے آپ ثابت کر دیں میری بات سننے ہم تو ثابت کرنے کو لتیار ہے ابھی کیا ہو رہا ہے اس وقت الیکشن ٹوبرناز میں کیا ہو رہا ہے ڈیلے ہو رہی ہیں ہماری باتیں تو وہ سن ہی نہیں رہی دیکھیں انفورچنٹلی یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا اور یہ آج کی بات نہیں ہے ہمیشہ سے ہو رہا ہے ایک آدمی آتا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کو کسی کو اس کے خلاف کیس ہوتا ہے وہ پانچ سال اپنی پوری مدت گزار لیتا ہے لیکن ہمارے جو الیکشن ٹریبنالز ہیں یا ہمارے ہائی کورٹس ہیں یا ہمارے سپریم کورٹ یہ پانچ سال میں ایک فیصلہ نہیں کر پاتے بندہ کہاں سے کہاں چلا جاتے بندے کو کیا کچھ نہیں ہو جاتا ہے یہ اس کا فیصلہ نہیں کر پاتے مسئلہ پاکستان کا جو ہے مسئلہ جوڈیشری ہے مسئلہ جوڈیشری یہ ہے کہ بجائے اچھا بہت سے مسائل آپ کے دور میں بھی تو حل ہو سکتے تھے جس پر اب تنقید ہوتی ہے آپ لوگ ان اپنے دور میں نہیں کیا پھر یہ بھی سوال اٹھایا جاتے ہیں میرے بات سنیں اگر میں نے اپنے دور میں ایک غلط کام کیا ہے دس دیکھ جسٹیفائی کہ آپ آج کے دن ہم نے بھی نہیں کیا آپ نے بھی نہیں کیا یہ اگزیٹی پیٹ ہونوں طرف سے دیکھیں وہ کیا رہا ہے کہ 1954 میں 1971 میں 1971 میں سب سے پہلے selected بند آیا اور وہ آج تک selection ہی ہو رہی ہے 186 کی بجائے ہم نے 86 والے کو select کر دیا دیکھیں 18 میں بھی ہوئی تھی throughout ہو رہی ہے اچھا یعنی 18 میں بانی چیرمین وہ select ہوئے تھے for the sake of argument ہم کہتے throughout ہو رہی تھی سر آپ نے بڑی بات کر دی آپ نے کہا آپ کی party select ہوئی تھی دکٹر مائیو امہ صاحب آپ کی party select ہوئی تھی 2018 میں سن لے اگر سب لوگ کہتے for the sake of argument میں کہتا ہوں 1971 میں selection ہوئی تھی 1988 میں selection ہوئی تھی 1990 میں selection ہوئی تھی 1993 میں selection ہوئی تھی 97 میں پھر آپ کو لگتے ہیں 2008 میں بھی 2013 میں 2018 میں بھی اس کی وجہ یہ ہوتا تو میں بھی select ہو رہا ہوں بجائے اس کے کہ اس وقت یہ کہتا تھا کہ وہ غلط تھا تو آج میں خود کیوں وہ کام کروں تو ہم لوگ بجائے اس کے اس سے سبق سیکھنے کے ہم الٹا اس کو اور زیادہ endorse کرتے اچھا اس کی endorsement میں نقصان کیا ہوتا ہے نقصان ہی ہوتا ہے کہ وہ جو select کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو مزدود کیا رہے اس میں اختیار صاحب آپ نے ڈاک صاحب کو سنا ڈاک صاحب نے بیٹھے میں نے 2018 میں آپ لوگ بھی select ہوئے ہیں میں کہتا ہوں کہ سارے کے سارے سیلیکٹ ہوئے تا 1971 سے آن ورڈ ناظرین دیکھ رہے چلے میں اس پہ بحث نہیں کرتی جی اختیار صاحب آپ اگری لیکن ہمارے پاس فورم فرام کیے گئے ہیں election tribunal کا بھی ہے ہمارے election commission کے بھی ہے constitution petition کا بھی آئی course میں آپ کو access ہے اور آپ لوگوں نے اس access کو استعمال کر رہا ہے آپ لوگوں نے سب ثبوت کے ساتھ فائل کر رہا ہے ہیرنگ ہونے دیں اور اگر کوئی ایسی چیز برکل واضح نظر آتی جو آپ سمجھتے ہیں کہ دھاندلی کے ریورے میں آتا ہے تو decision ریورز بھی ہوئے ہیں اور ہو سکتے ہیں میں اس بات کا supporter نہیں ہوں کہ ہم بھی select ہیں تو آپ بھی select ہو کر آئے ہیں یہ ایک جمہوری نظام کے دہت لوگوں کی mandate ریسپیکٹ کرنا ہمیں سکھنا ہوگا دو آزار اٹھار میں بھی یہ تھا کہ لوگوں کی mandate ریسپیکٹ نہیں کی گئی جس کے وجہ سے آگے بھی سیاسی لوگ نہیں ہیں گیار سیاسی کہہ دیں ان کو ٹیکنو کریٹس کہہ دیں کوئی بھی لفظ استعمال کر رہی ان کی ان ٹری سیاسی کہہ دیں یہ صحیح نہیں ہے لیکن یہ کمپیٹنٹ ٹیم ہے آئے میں پر ساتھ جیسے نگوزیشن کرے تیسرا جائزہ اس کا کامیاب رہا 1.1 بلین کی پیمنٹ آئی سٹاک ایکچینج 73,000 پہ پہ ریزرز بڑھ لیکن بیگ سوال پر یہ بھی تو اٹھایا جاتا میں کوئی شک نہیں میں تو بڑی تعریف کر رہی ہوں جتنا ان کے بارے میں پڑا جانا لیکن سر بات یہ کہ پھر سیاسی لوگ اٹھاتے ہیں کہ کیا پوری جماعتوں میں کوئی سیاسی بندہ کامپیٹنٹ تھا ہی نہیں نہیں دیکھیں کچھ جگہ ٹیکنکل لوگ چاہیے ہوتے ہیں ہماری وزرات خزانہ میں جو آئی ایم ایف سے اور دونر ایجنسی سے ڈیل کر رہی ہے ماضی میں طریقے سے ہینڈلنگ نہیں ہوئی جس کے نقصانات ہوئے سخت شرائطوں پہ ہم نے پی ٹی آئی کے وقت میں نگوشیٹ کر رہا اور وہ بھی پھر نہیں ہوا بعد میں حفی شیخ سب کو آنا پڑا سر یہ ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں سر اب پیچھے جا کے ماضی والی بات کر رہے ہیں میں تو اس وقت بات کر رہا ہوں کہ آئی ایم ایجنسی کے ساتھ ٹیکنیکل ٹیم ٹیکنیکل ٹیم آکے ڈیل کرتے ہیں جیسے اورنگ ساب پہ رہا رہے ہیں تو یہ ملک کے لیے اچھا ایک تو ان کو سنجیدی سے لیا جاتا ہے ایک اچھی ریپوٹیشن ہے بڑے داروں کو چلاتے رہے ہیں اور کامیابی سے چلاتے رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی نقصان ہے بلکہ وہ اپنے پریفیلیجز چھوڑ کے ملک لیے آئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ استفادہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی ڈاکس صاحب پچھ فرمانا چاہیے میں ایک بات بتاتا ہوں ابھی یہ کہہ رہے تھے ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری بڑی اچھی ٹیم ہے اور بڑے اچھے پرفارم کر رہے میں تو آکے انہوں نے ڈسٹرائی کر دیا تھا پاکستان کو اب بات آجاتی آگے اس میں ان لوگوں نے اینی کی اپوزیشن لیڈر ہے اور اینی کی پرائم منیسٹر ہے وہ سارے اکٹھے ہی ہیں آج آپ دیکھ لے ہو ہیں انہوں نے مل کے اس گورنمنٹ کے نومنیٹ کیا جو انہی کی گورنمنٹ تھی اور ان کی پولیسی اس سے پہلے والی اس دوران میں ایک سوال میرے زین میں بانی چیئر میں میں آپ کی موجود کے سوال پوچھنا چاہوں گی بلکہ بریک کے بعد یہی سوال اہم بریک کے بعد بریک میں بریک سے پہلے ایک سوال چھوڑ کر گئی تھی بریک کا وقت آگیا تھا سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بانی چیئر مین جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ کیا بات کرتے ہیں باہر پھر ہم سوشل میڈیا پر سنتے زیار سورس تو ایک آدھا ہی ہوتا ہے پھر سوشل میڈیا پر اپنے تبصر اپنی تجزی اور تکے چل رہے ہوتے ہیں تو مجھے مرہوم ڈاکٹر آمیر لیاکت صاحب کی بات آگیا جاتی ہے کہ تکے لگاؤ مومنوں اکثر کہتے ہوتے تھے ترانسمیشن کے دوران اس پر خیر بڑی تنقید بھی ہوتی تھی لیکن وہ یہ بات جس کانٹیکس میں کرتے تھے آپ بھی سمجھتے ہیں اب ہی تکے لگائے جا رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ بات ہوئی ہوگی جس کے پاس صحیح خبر ہوتی ہے اور آپ سب کے ساتھ دوست ہیں سب کے قریب ہیں دیکھیں اس طرح خبر کیا سے بن جاتی آپ یہ بات مانتے ہیں کہ وہ غلط ہو رہا ہوتا پھر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل خبر کیا ہے امران خان نے بڑے کھلے الفاظ میں میڈیا ٹاک کی تھی انہوں نے بتا دیا تین بندوں کے نام لے لئے تھی انہوں نے کہتا یہ تین بندے جو ہیں میڈی ریسپونسیبل ہیں اس میں ایک شبلی فراز کا نام تھا ایک علی امین گنڈپور کا نام تھا اور ایک عمر ایوب کا نام تھا چوتھا بندہ اگر میں بیچ میں انکلوٹ کروں گا تو میں جو میڈیا کو رہو فسند ان چار بندوں کی باتوں کو سامنے رکھوں گا باقی بندوں کی بات میں بلکل مانوں گا میں ان کو کہوں گا لیکن ان میں میں آئی گو بائی دیز فور پیپل کی کیونکہ یہ ہر جگہ پہ ان کو عوضے بھی ہے تو ایک خبر گھوم رہی ہوتی ہے وہ پینک کو میرون میرون کو ریڈ کیا جا رہا ہوتے وہ کہا سے آتی خبر ہیں وہ کون سے سورس کیا مقصد مقصد کیا مقصد کیا مقصد کیا کیا جب اختیاب بتانا چاہرہے کہ ان کے بہت اچھی گورنمنٹ ہے تو میں بتا رہا رہا کہ پاکستان دسٹرکشن مووومنٹ اس کے بعد جو گورنمنٹ بنی تیک کیر گورنمنٹ سورس پر 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 اتجاز کرنے پاکستان پاکستان گندم تھا پاکستان نے پینتیس لاکھ ٹن گندم اکتیس سو روپے کی منگوائی تین اتار ایک سو روپے کی منگوائی اس کے بعد پاکستان نے ان کو پینتالیس سو روپے میں بیچی اور کسی نے درمیان میں پچاسی عرب روپے بنائے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جب ہم نارمل جب آرڈر دیتے ہیں تو جب یکرین میں آرڈر جاتا ہے اور وہاں پہ بندہ تیار ہو تو تیار ہو بلکل سب کچھ ریڈی ہے اور ادھر سے لے کے پاکستان پہنچنے میں بائیس دن سے کام نہیں لگتے یہ جی پاتے کہ انہوں نے جس دن اس کو اپروف کیا اس کے آٹھ دنوں میں گندم پہنچ گئی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہی والی بات ہے نا چور چوری سے جاتا ہے ہیرہ پھیری سے نہیں جاتا ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں درمیان میں آلڈی وہ ایک سارا کام کک بیکس ادھر ادھر کسی نہ کسی طریقے سے کر کے اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے اس وقت جو کسان ہے اس کسان کے جو اپنی پاکستان کی ہوم گرون گندم ہے وہ پچیس سو روپے کی نہیں بک رہی بلکل کسان کی اختیار میں کچھ نہیں رہا وہ بیچارے اچھا اس کا اس کا اس کا فائدہ کون لے رہے ہیں یہی اومنی گروپ والے یہی سارے جن کی جن کے وہ یہ آٹو کی ملے ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کر رہے وہ بائیس روپے وہ بائیس سو روپے دو ہزار روپے اتنے کا وہ خرید رہے ہیں اختیار بیکس آپ آپ ایک بزنس مین بھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کسانوں کا معاملہ ہے یہ آخر حل کیوں نہیں ہو رہا ہے کس کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن حکومت اس معاملے کو حل کرتی کیوں دکھائی نہیں دے رہی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے کہ ہماری حکومت نے کیا یہ شٹوگر کے معاملہ شروعی پی ٹی آئی کے حکومت میں سے ہوا تھا جہاں جانگر کر رہی ہے انہوں نے امپورٹ بولے گندم کی امپورٹ کے حوالے سے یہ جو نومبر میں ہوئی ہے گندم کی امپورٹ کا ہم نے کل ہاؤس میں باردانہ کی جو ڈیلیوری کے لیے اوپر قامل پاس کروایا ہے ہم نے پرائزز جو ہیں جو منیمم سپورٹ پرائز ہیں وہ اگری کرائی ہیں اور وزیراعظم صاحب نے ایک کونٹیٹی سے زیادہ جو ریکمنڈ ہوئی تھی وہ الاؤ کر رہا ہے کہ کندم کے خریداری شروع کر دیں یہ حکم ہے اور جس کے اوپر پنجاب سمیت تمام صوبوں نے کام شروع کر دیا ہے یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس میں ایفن بٹ نہیں ہے وزیراعظم صاحب کی ہدایت ہے کہ اب جو ویڈ ہے اس کے خریداری شروع ہو جائیں اور تمام صوبے اس پہ عمل درامت کرنے پہ تیار ہیں اور کام کر رہے ہیں تو بالکل ایسی بات نہیں ہے لیکن ان سے کہیں اس ہاؤس میں جہاں یہ بل پاس کر رہے تھے جہاں ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے وہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایجیٹیشن تھا اسٹیج پہ آسٹریلٹی تھی نعرے بازیاں تھی تصویریں لے کے وہ بلوک کر رہے تھے مائیک بولنے نہیں دے رہے تھے تو یہ اب آپ مجھ سے حساب کر رہے ہیں کہ جی گندم کی خریداری کیوں نہیں ہو رہی تو آپ ایک دن پہلے کہ اپنا رول دیکھیں ہاؤس میں ایک دن پہلے کہ اپنا پارلمنٹ میں کردار دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں آپ تعاون کرنے کے بجائے تو رکاوٹیں ڈال رہے تھے ذمہ داری تو آپ کے پھر بنتی ہے کہ آپ نے اس میں رکاوٹیں ڈالی اور جس کی وجہ سے ہی تاخر ہوئی لیکن چلی آپ کو ذمہ دار یہ لگتے ہیں آپ کو ذمہ دار کون لگتے ہیں ہاؤس ہی نہیں چلنے دے رہے یہ مینیمم سپورٹ پرائز کندوم کی خریداری باردانہ کی سپلائی ایسے تو بہت سے معاملات ہیں میری بات سنیں اس طرح تو پھر آپ نے تو یہ خبر دی دی کہ آگے جا کے بھی آپ کہیں گے معاملہ بھی اس لیے نہیں واقعہ اس نہیں چال رہا تھا وہ معاملہ بھی اس لیے نہیں واقعہ اس نہیں چال رہا تھا ایسے کرتے کرتے وقت گزرتا چلا جائے گا مہینے گزرتے جائیں گے سال ہماری ہے اور ہم نے فیصلے کرنے اور ہم ذمہ داری لے رہے ہیں ہمارے پاس منشاءاللہ ان سے دوگنی سے دادا سٹرنٹھ ہے وہ بات نہیں ہے لیکن اپوزیشن کا بھی ایک کردار ہوتا ہے ڈاکٹر فیضہ کو سمجھی آپ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ بھی بات کہہ رہے ہیں مرزا صاحب مجھے حیرانی ہو رہی ہے آپ لوگوں نے تو بزارتوں کا بزن نہیں اٹھایا آپ نے کا نول لگ اٹھایا ہم چاہتے تھے کہ ہماری جوالی پارٹی ہے وہ اپنے کارکردی کی دکھا کہ یا کریڈٹ لے یا بلیم لے تو بزن آپ پہ نہ پڑے منجابی سمجھتے ہیں نا سر آپ آپ نے یہ سب اس لئے کر رہا تھا تاکہ آپ لوگوں پہ بزن نہ آئے پی ڈی ایم نے ہمارا تجربہ اچھا نہیں تھا لہٰذا ہم ایک نئے فورمیٹ کے ساتھ ہم اس کو سمارٹ موز کیا سکتے ہیں سمارٹ موز دکھاتے ہیں کیا غلط ہے مرزا سب لاسٹ کومنٹ ٹھیک ہے مرزا سب لاسٹ کومنٹ ٹھرٹی سیکنڈ مجھے نہیں پتا کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے سننے میں آ رہا ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کونسٹیوشنل پوزیشنز جو پاکستان پیپلز پارٹی نے لیا ہے ان کا تقریباً سنہا ہے کہ ستر ارب روپے ان لوگ نے لگائے ہیں سننے میں آیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں چاہ میں گوئیوں ہو رہی ہیں سانہ چاندی گوئیوں ہو رہی ہیں کونسٹر پوزیشنل پوزیشنل پاکستان اسے سونہ چاندی گوئیوں ہو رہی ہیں کہ ستر ارب روپے لگے ہیں سر ہمیں آپ نے پرانے پروگرام بھی سارے سنوا دیئے گانے بھی ہمیر آرشد کے سنا دیئے چلے خیاتے ہیں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جنگی نے وفا کی دعاوں میاد رکھے گا اپنا بہت حیال رکھے گا اللہ نکے بعد